یہ ٹاپک اویلبل ہے انگلیش اور ہندی میں انگلیش کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنک پہ کلک کیجئے انڈین ائر فورس نے کچھ تصویر ریلیس کیے تھے اور اس میں ایسا دکھراتا کہ رافیل کے ساتھ سکیلپ فٹ کیا گیا تھا یہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ چائنہ نے لے سی کے پاس اس فور ہنڈرڈ رکھے ہیں تو سکیلپ مسائل ایک اچھا ڈیفنس ہو سکتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سکیلپ مسائل دشمن کے ریڈار انسٹلیشن کو اڑا سکتا ہے اور اس فور ہنڈرڈ ایک قسم سے ایک ریڈار انسٹلیشن ہی ہے اور اس میزائل کا رینج ہے پانچ سو کلومیٹر اور یہ ایک ویپن سٹیل کا حصہ ہے جو انڈیا اور فرانس کے بیچ میں ہوا تھا اور رافیل جٹ کے ساتھ سکیلپ کے دو مسائل فٹ ہو سکتا ہے تو اب جانتے ہیں سکیلپ مسائل کے بارے میں سکیلپ مسائل یوروپین ڈیفنس کے MBDA بنائے ہیں اور اس مسائل کا مقصد ہے کہ یہ ایک ہائی ویلیو سٹیشنری ایسٹس ایر بیسز جیسا رنویز ریڈار کے سٹیشنز کمیونکیشن پوائنٹس بہت دور دشمن کے علاقے کے اندر ان انسٹلیشنز کو اڑا سکتی ہے تو سکیلپ دوسرے کروس مسائل کے جیسا بہت ہی لو فلائنگ مسائل ہے اور اس کے بجے سے ریڈار میں اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے اور سکیلپ مسائلز ٹیرین ریفرنس، انیرشل نیوگیشن اور ٹریپل نیوگیشن جیسے ٹیکنالوجیز کا اپیوگ کرتی ہے اور اس کے ساتھ میں انفراریٹ سیکر اور ایک اڈوانس ٹارگٹ ریکنائزنگ الگوریتم کا بھی اپیوگ کرتی ہے جس کے ساتھ اس مسائل کو ایک پن پوائنٹ ایکیوریسی ملتی ہے ٹارگٹس کو ڈسٹروئ کرنے میں اور اس مسائل کو رافیل کے ساتھ ساتھ میراج ٹو تاؤزن، ایف تری فائف سویڈن کا گریپن، ٹونیڈو جیٹس اور یورو فائٹر ٹائفون کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے اور اس مسائل کو پہلی بار یوکے کے روائل ائر فورس نے یورو فائٹر ٹائفون سے اراک میں یوز کیا گیا تھا موسیقی